صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہندوستان کا جو تھوڑا بہت اتحاس پڑھا ہے اور اپنے بچپن میں جو دیکھا ہے اس میں ہندوستان کی عام جنتہ نے مل جل کے رہنا سیکھا تھا محبت تھی میرے استاد تھے میرے ٹیچر تھے مولوی احمد بکس سرکاری ماسٹر تھے جب میری بہن بیمار پڑی میں کچھا چار میں پڑھتا تھا اور میں اسکول گیا تو میں نے کہا اس کی میری بہن کو بڑی چیچک نکل آئی تھی آنکھوں آنکھیں بند ہو گئی تھیں اوپر ٹوپے پہ بڑے بڑے بھولے تھے جیپ پر تھے پانی کئی دن سے پیانی تھا میرے پیداجی نے اس کی نفس دیکھی تو بولے دو پہر تک مر جائے گی تو میں اسکول گیا ہم نے کہا ماں صاحب آج میری بہن مر جائے گی دو پہر تک بولے کیا ہوگا اس کو ہم نے کہا اس کو بڑی چیچک نکلی کئی دن سے کھایا پیا نہیں اس نے آگے بھی نہیں کھولی مولوی صاحب نے اکیلے ماسٹر تھے اسکول میں ستر بچے تھے پانچ ککچھائیں تھیں پانچویں ککچھا کے بچوں سے کہے گئے کہ چھوٹے بچوں کو عملہ اور سوال دے دو کراؤ میں ابھی آتا ہوں میرے گھر اس کے پہلے کبھی نہیں آئے تھے اس دن ایک لوٹے میں پانی لیا رستے میں نیم کا ایک پیڑ تھا اس کے اچھ پتے تھوڑے گھر آئے میں اپنی ماں کو بائی کہتا تھا تو انہیں درباجے پہ آواز لگائی بائی تو میری ماں گئی اور انہوں کے پانچ ہوئے ہمارے ہاں ریواز ہے ٹیچر کے وہ کو استاد گروہ مانتے ہیں میری ماں نے انہوں کے پانچ ہوئے اور وہ پڑی بولی آج ماں صاحب میری ماں بیٹی مر رہی ہے بولی کہاں ہے بیٹی انہیں کہا وہ پڑی ہے وہ گئے تو قرآن شریف میں کچھ آیت ہیں دعا کی آیتیں ہیں انہوں نے دعا کی اور میری بیٹی کے وہ پتے کا پانی تھوڑا اس کے چہرے پر چھڑک دیا اس نے تھوڑی سی آنکھیں ہلکی سی ملکائی اور وہ چلے آئے دوپہر کی نماز پڑی پھر آئے اور پھر انہوں نے دعا مانگی اور پھر تھوڑا سا پانی چھڑکا تو میری بہن نے تھوڑا سا مو کھول دیا تو میری ماں سے بولے کہ بھائی اس کے مو میں تھوڑا پانی ڈال دو آتے رہے دو تین دن وہ میری بہن ٹھیک ہو گیا آج زندہ ہے یہ ہمارے ہندوستان کی تہجیب ہے بھول جاؤ راجاؤں نے کیا کیا گنڈوں نے کیا کیا لٹروں نے کیا کیا ہندوستان کا عوام تو یہ ہے ستر اصی پرسنٹ ہندوستان کے محنت کرنے والے مزدور کاری گروہ کسان میں ان کے بارے میں کہتا ہوں یہ دیس کا نہیں کھاتے چاہے کسی مجھب کے ہوں دیس کو کھلاتے ہیں